کیا آپ بھی ہاتھوں اور پاؤں کے ٹین کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کا کلر فیر ہو جائے ڈالنس ریموف ہو جائے سکن بلکل نیٹ اور کلین ہو جائے تو آج کی ویڈیو اینٹر لازمی دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سا ریسٹھ رہا سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرلیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک دawn ٹGodUS کو کٹ لینا ہے اس کے اوپر ٹوتپیسٹ ایڈ کرنی ہے ٹوتپیسٹ COLGィٹ آپ لوگوں نے کٹ کٹ کرنی ہے اس پینکھیں اس ڈیک پوٹ پورے ٹمر ک Guru کی مدد سے پھیلا لینا ہے کولگٹ یكم کو پھیل لینے کے بعد جو دوسری چیز ہمونے اس 안에 ڈیک کرنے我们 لے ہیں وہ ہے جی وائل ٹرمریک پاورڈر یعنی کسٹوری حلدی پاورڈر کچن حلدی کا استعمال نہیں کرنا نہیں تو اس کا کلر آپ کی ہاتھ اور پاؤں کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپلائی کر لینی ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ایڈ کر لی ایڈ کر کے اس کو پھیلا لینا ہے آپ جی اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھ دیجئے آپ چاہیں تو آپ پورے ہاتھ اور پاؤں پہ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کو جہاں پہ ٹین ہے سپیشٹی ہاتھوں کے نکلز ہو گئے پاؤں کی جو ایڈیاں ہو گئی وہاں پہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور آپ اسے بازوں کی کونیوں پہ بھی کر سکتے ہیں پاؤں کی اولیوں پہ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیننگ ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے مساج کر لینا ہے اس ریمیڈی کو آپ لوگوں نے چہرے پہ بلکل بھی اپلائی نہیں کرنا کیونکہ یہ ریمیڈی چہرے کے لیے بلکل بھی نہیں ہے اس سے آگ پر چہرہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا تو چہرے پر بلکل اپلائی نہیں کرنا ہاتھ اور پاؤں کے جو سکن ہوتی ہے وہ بوٹی ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے اچھے تکے سے اپلائی کرنا ہے مساج کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے اسے لگاوا چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے تکے سے ساری چیزیں اپنا اثر کر دکھائیں جب آپ دیکھیں کہ پانچ سے چھ مٹ گزر چکے ہیں پھر آپ لوگ ابھی تو سردیاں ہیں تو سردیاں کوشش کریں کہ آپ نیم گرم پانی سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو واش کریں اگر آپ اس ریمیڈی کو سردیاں میں یوز کر رہے ہیں تو نیم گرم پانی سے واش کریں اگر آپ گرمیوں میں یوز کر رہے ہیں تو اپنا پانی سے ہی واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیم گرم پانی کا اس لئے کہہ رہی ہوں تاکہ آسانی سے جو ہے یہ سارا مکسچر اتر جائے کیونکہ پانی آلیڈی کافی ٹھنڈا ہوتا ہے تو مکسچر کا اترنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اگر نیم گرم پانی ہوگا تو یہ مکسچر ایزیلی اتر جائے گا ٹھیک ہے آگے چل کے میں آپ کو اس کے ریزرڈ بھی دکھاتی ہوں کہ اس کے ریزرڈ کتنے کم مال قسم کی ہیں کہ میری جو سکن ہے وہ بالکل نیوٹن کلین ہو گئی ہے اور آپ خود دیکھو گے کہ بیفور آفٹر بھی دیکھو تو بہت زیادہ آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا ہاتھوں کو میں نے واش کر لیا تو جی ہاتھوں کو میں نے واش کر لیا اور زرڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اسے ہفتے میں صرف ایک پار یوز کرنا ہے ڈیلی یوز نہیں کرنا تو دوستے یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈی اچھی لگی ہے تو ویڈی کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو پلی سبسکرائب کر دیں ساتھ ساتھ بلینڈ نوٹفکیشن کو لازمی ہون کریں تاکہ میں مزید بھی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز اپروڈ کروں تو آپ تک نوٹفکیشن چلا جائے اگر آپ کو اس ریمیڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن پوچھنا ہے تو پوائنٹ باکس مل سے پوچھ سکتے ہیں تو جاؤں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ